اسلام علیکم آج ہم کمپیٹیشن کے دور میں رہ رہے ہیں جس میں نہ صرف ہر انسان اب چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ شہرت ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اسی سیچویشن سے پیرنٹس بھی بہت خوبی آگاہ ہیں کہ آنے والا ٹائم کتنا کمپیٹیشن کے اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ لو آگے آپ کے پڑھائی کام آئے گی یا پھر آگے آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے ان کی بات اپنی جگہ بہت اچھا کرتے ہیں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح نہیں بھا رہے ہیں لیکن سم ٹائم پیرنٹس اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ ویسا رسپونس نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اگر سکول کی بات کریں وہ اتنے اچھے مارکس نہیں لے رہا ہوتا جتنے اس کے دوسرے بہن بھائی لے رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ آگے جاپ اس نے شروع کی ہے کوئی بزنس شروع کیا ہے وہ ویسا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا جس طرح اس کے دوسرے بھائی یا کزن یا کوئی چاچو مامو کوئی بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ویسا وہ نہیں کر پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں ان کو مایوسی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بچوں سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ پیرنٹس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس پرسنیلٹی کا بنانے مایوس اور سیٹسفائیڈ یہ دو ٹمز بڑی امپورٹنٹ ہیں عموما یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا پیچھے ہے تو پیرنٹس ان کا کمپیرزن کرتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی اتنے اچھے نمبر لے رہے ہیں اور آپ کے سیکسٹی پرسنٹ سے اوپر نہیں جا رہے سیونٹی پرسنٹ سے اوپر نہیں جا رہے جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے بچہ اپنے آپ میں مایوس ہو جاتا ہے اور وہ احساس سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے کہ واقعی مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن وہ کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کے باوجود وہ نمبر نہیں لے پا رہا ہوتا ایک تو کوشش ہی نہیں کرتے نا ان کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو سپرستار ہیں اپنی دنیا کے لیکن میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود وہ سکسیسفل نہیں ہو رہے سو اس کی وجہ سے احساسیں معرومی ہوئی وہ سوچتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ آگے نمبر کس طرح لینے ہیں سکسیسفل کس طرح ہونے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوف و غم اور مایوسی کا شکار نظر آئیں گے اور ایون یہ فورسز جو سٹریس ہے ڈپریشن ہے ان پہ اتنی ڈومینٹ ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آفٹر ریزرٹس اگر آپ نیوز دیکھیں پڑھیں تو اکثر بچے خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں سوسائیڈل تھوٹس کے وجہ سے خوف و حراس کے وجہ سے اور اپنے پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز پہ نہ اتنی کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک ریسنڈی سندھ کے اندر ایک ڈاکٹر ابھی کوئی فیمیل ڈاکٹر تھی ڈاکٹر آفان بتا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ خودکشی کا شکار ہو گئی اور وہ اس سٹریس کو مینج نہیں کر سکی کیونکہ ان کو ہم نے سیٹسفائیڈ ہونا نہیں سکھایا اپنے بچوں کو ہم نے ہمیشہ سکسیسفول ہونا سکھایا سیٹسفائیڈ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ہونا سکھا دیتے ہیں وہ نہ صرف اپنی تعلیم کے میدان میں اپنی بزنس کے میدان میں وہ زندگی کے میدان میں بھی کامیاب لوٹتے ہیں سو اس کی وجہ سے ایک دوسرا پرابلم جو اکثر ان بچوں کے ساتھ جو کہ پڑھ نہیں سکتے ان کی اپنی اپلیٹیز اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کے بہن بائیوں کی ہوتی ہیں یا کزنز کی ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس ان کو کسی اچھے انسٹیٹوٹ میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایکسپیکٹیشن بھی ان سے زیادہ ہوتی ہیں پھر ٹیچر سے بھی وہاں کے انسٹیٹوٹ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لگاتے ہیں لیکن بچہ پھر وہیں کا وہیں ہیں تو وہ بچوں کو سناتے ہیں کہ ہم آپ پر کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اگر پیرنٹس سیٹسفائیڈ ہے کہ بچہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ نے کتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے بچہ پھر آپ کو اپنی جو ضروریات ہے اس سے بھی اگاہ نہیں کرے گا کہ یہ مجھے پیسوں کا کیونکہ تھوڑی جو ایج ہوتی ہے 15 سے 25 کی جذباتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہورمونز ویری کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو بچے ہیں وہ ہوش سے کام نہیں لیتے اگر پیرنٹس کہتے ہیں تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی بات کو سنیں لیکن عموماً بچے جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بتانا ہی نہیں ہے پھر وہ کسی سائیڈ لائن پر کچھ دو نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی گلت فیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیسہ کسی اور ذریعے سے بنانا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے اور پیرنٹس کو اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں دیفنیلی ان کا یہ رائٹ ہے بچوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے پیرنٹس کی جو ریٹرن ہے اس کو ضرور اپنی جو اچھی پرفارمنس ہے نوٹ آلویز اچھی پرفارمنس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ووو نائنٹی پرسن مارکس ہنڈر پرسن مارکس اچھی پرفارمنس یہ ہے جس میں آپ نے اپنا ہنڈر پرسن دیا ہے اور یہی آپ کی اچھی پرفارمنس ہے اس کے بعد جو ایک پوائنٹ عموماً کہ بچے تھوڑے سے کچھ شائع ہوتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرتے اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ شیئر اس وقت سے نہیں کر پاتے کہ اگر فادر اور مدر جوب ہولڈر ہیں وہ جوب پہ چلے جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس بچے ہوتے ہیں جس دن تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھائی سے تو دونوں میں مس کمیونکیشن اور لیک آف کمیونکیشن یا پھر لیک آف ٹائم اس وجہ سے میوچر انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کر کے رہے ہیں اور آن لائن سٹڈی کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں بچے عموماً کہ وہ آن لائن کم پڑھتے ہیں گیمنگ فیس بک انسٹا سنیپ سو مینی ایپس ہیر انڈ دیر جو کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں بچوں جو ہیں وہ انولوڈ ہو کے وہ پڑھائی کے بہانے میں اپنے پیرنٹس کو بھی دھوکہ دینی کیوشی کرتے ہیں سو پیرنٹس بچارے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ کسی اور کاموں میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر ضرور رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے سو اس کے ساتھ جو بچے نکام ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس ان کی نکامی کو سیلیبریٹ ضرور کریں سیلیبریٹ کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ان کو اپریشیٹ کریں یس یو کین ڈو ایٹ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بچے کو اپریشیٹ کریں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا وہ آپ کو بہتر سے نہیں بلکہ بہترین سے رسپانس کرے گا اور اس کے ساتھ کمپیرزن ہرگز نہ کریں کسی کا ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتوں کے مطابق جنیٹک ریکمبینیشن کہتے ہیں ہم اس کو جینز کی لینگویج میں وہ بنایا ہے اور ہر ایک کی کیپیبلیٹی ہر ایک کی بلیٹیز ڈیفرنٹ ہیں ہر بچہ اپنی بلیٹی کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے کسی بھی میجر فیلڈ میں جائے اس کی رائے ضرور لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے میڈیکل انجینرنگ آرٹ سائنس سبجیکٹ جس میں وہ جانا چاہتا ہے اس میں ضرور ڈالیں لیکن جو لیک اف انٹرسٹ کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس اور سٹوڈنٹس دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور اس کے لئے سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو بلکہ ہم اپنے ملک کو ایک بہترین جو ہے وہ کنٹری بنا سکتے ہیں اس امید اس دعا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرائے گا تنویر احمد سائننگ آفیر اللہ حافظ